پاکستان میں اپنی نویت کا منفرد اور پہلا قرآن گاڑن جامعہ عثمانیہ نوشہرہ میں بنائی گئی ہے جس میں ان تمام پودوں سبزیوں اور پلوں کے درخت لگائے گئے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم اور احادیث میں کیا گیا ہے قرآن اور احادیث میں جن پودوں کے نام ہے اس کا ایک الک تلک باغ ہو اور یہ مقدس درخت بھی ہیں کیونکہ ان میں بعض ایسی درخت ہیں کہ خود اللہ تعالی نے اس پر قسمیں کہا ہی ہیں حدیقت القرآن میں انگور انجیر زیتون اور کجور سمیت بیس پودے لگائے گئے ہیں جبکہ کافور کا پودہ موسمیاتی اعتبار سے نہیں لگایا جا سکا قرآن گاڑن کی منفرد بات یہ ہے کہ ان تمام پودوں پر مدرسے میں زیر تعلیم تعلیم المونے تحقیقی مقالبی لکھے ہیں اس پر جو ہے وہ ریسرچ سنٹر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ ہر ایک درخت پر یہاں پر ہمارے طلبانے خود جو ہے ایک تیسیز جو ہے وہ مقالے لکھوائے ہیں چالیس چالیس صفات پر پچاس پچاس صفات پر مشتمل جو ہمارے جو ہے محنا محل عصر ہے اس میں وہ بقاعدہ وہ شائع ہو چکے ہیں ماحولیاتی علودگی کی بڑتی شرعہ نتنی اجادات اور میار زندگی کو بہتر بنانے کی انسانی کاوشوں کی قدرتی ماحول پر انتہائی بیانک اثرات مرتب ہو رہے ہیں لیکن دوسری جانب مدرسے کے طالب علم شجرکاری کے لیے سینہ سپر ہیں کیمرمین احتشام عالم کے ساتھ عظمت علی شاہ نوشہرہ